اسلام علیکم آج میں آپ کو پیزا کچوری بنانے سکھاؤں گی جس کے لئے ہمیں ایک پیالی میدیا آٹا لینا ہے اور ٹیٹھ سو گرام چکن کیمہ ہے چیزیں اور یہ کچھ مسائلیں ہیں جو میں بناتی جاؤں گے اور آپ کو بتاتی جاؤں گے اسی طریقے سے آپ ریسی پی بنانے اب ہم اس میں آدھا چمچ نمک کر ڈانیں گے ٹھیک ہے اور چار چمچ ہم اس میں تیل شامل کریں گے آپ گھی اسٹمال کریں تو آپ کی مرضی تیل استعمال کریں تو آپ کی مرضی اب اسے ہم آٹے کو گھون دیں گے اب اسے تیل اور نمک کو اس آٹے میں ملانا ہے اور وفے وفے سے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں شامل کرنا ہے اور اسے ہمیں اسی طریقے سے حل کرنا ہے تاکہ آٹا آپس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے دیکھیں اسی طریقے سے ہمیں بنانا ہے آٹا ہم نے گوند لیا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ ہم تیل لگائیں گے اس طریقے سے تیل لگا کر اسے ہم 20 منٹ کے لیے ڈھاک کر رکھ دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اسے ڈھاک کر رکھ دیں گے ایک کپ پانی کم اسے میرے دیکچی میں شامل کریں گے اور اس بے زائقہ نمک اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ چکن ہے اس میں ہم بھائل کرنے کے لیے اس میں شامل کر رہے ہیں ایک کپ پانی اور اس بے زائقہ نمک اس میں ڈالنا ہے اور یہ چکن اس میں ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے بھائل کرنے کے لیے اسے ہم رکھ دیں گے ٹھیک ہے مرگی کا کیمہ ہے ٹھیک ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم چلے کو بند کریں گے اب پین میں اس بے زائقہ تیل شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو مرگی ہم نے بھائل کی تھی اس میں ہمیں اس میں شامل کر دینا ہے تیل میں اس میں ہم نے گرم تیل میں شامل کیا ہے اور مسائلیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بھی اس میں شامل کرنی ہے اس بے زائقہ اس میں نمک شامل کرنا ہے لسن کا پیسٹ آدھی چمچ لسن کا پوڑر ادرک لسن کا پوڑر ہے آدھی چمچ میلے ادرک کا پوڑر ڈالا ہے اور ایک چمچ لسن پوڑر ڈالا ہے ایک چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ کا پوڑر ہے زیرا اسبے زائقہ ہے چمچ میں نے کالی مرچ کی اس میں شامل کی ہے اور یہ چائنیس نمک ہے اسبے زائقہ یہ اس میں شامل کرنے سے اس میں ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے اجوے نے اسبے زائقہ ہم نے اس میں زائقے کے لیے شامل کیا ہے ایک چمچ لال پوڑر ہے ایک چمچ زیرا پوڑر ہے یہ سب مسائلہ خوشک اس میں ہمیں شامل کرنا ہے اور اسے آپس میں مسائلوں کو مرگی کو ملانا ہے یہ دیکھیں ہلکی درمیان یہ بلکل نورمل آج پر رکھنا ہے آج زیادہ پھول نہیں کرنی ہے اور اسی مسائلوں کو اس مرگی میں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے چکن کیمہ تھا اس میں ہم نے مسائلہ اچھی طریقے سے ملا لیا ہے اب ہم اس میں آپ چاہیں پھول کو بھی استعمال کریں چاہیے بند کو بھی استعمال کریں اس میں یہ شامل کرنا ہے اور اسیم ذائقہ ہم نے کاجر کے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے اس میں شامل کرنا ہے اور یہ شملہ مرچ بھی اس میں اس کے شامل کرنا ہے اگر آپ zیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈالیں یعنی تو جتنا مرگی کا کیمہ ہوگا تو اس ساپ سے ہمیں یہ چیزیں شاملش میں کرنی ہے جائے گا اور ہم چلا بند کر دیں گے کیونکہ اسے زیادہ گالنا نہیں ہے زیادہ گل جائے گا تو یہ کچوری اچھی طریقے سے کھانے میں مزہ نہیں دے گی اور نہیں اچھا ٹیلسٹس کا آئے گا ٹھیک ہے اس بات کب ضرور خیال رکھنا اور یہ بہت اچھی ریسپی ہے اور میں آپ کو جب بھی ریسپی بتاتی ہوں اس طریقے ہی بتاتی ہوں تاکہ آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہوں اور آپ کو بنانے میں آسان ہی ہو اور یہ آپ تو ہر وقت میں ہر ٹیم میں آپ کھا سکتے میمانوں کے لیے عید بارات کمزان میں ہر چیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت آسان ریسپی ہے بچے بھی اسے بہت شوق سے پسند کریں گے ہماری بتاتی ہی ریسپی آپ گھر میں ضرور بنایا کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا مزہ آئے گا خانے میں بنانے میں ہم نے چلے کا پین بند کر دیا ہے اب ہم اسے کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے پیزا کچھوری بنانا شروع کریں گے پندرہ بیس لیٹ کے لیے ہم نے یاٹا رکھ دیا تھا اب ہم پیزا کچھوری بنانا شروع کرتے ہیں اس طریقے کے ہمیں ایسے آٹے کے چھوٹے سے بنانے پڑیں گے اس طریقے کے اسے ہم نے پیزا کچھوری کا مسالہ بنایا تھا وہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے مسالہ اس میں ہمیں شامل کریں گے اور یہ چیز ہے چھوٹے چھوٹے اس کے پیز کر کے اس میں اس طریقے سے اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے تاکہ یہ جب بنے تو اچھی طریقے سے آپس میں مل جائے اور اچھی طریقے سے پیزا کچھوری بننے میں اچھی ہو اور ذائقے میں بھی اچھی ہو آپ اگر زیادہ چیز ڈالنا چاہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے آپس میں یوں پکڑ کے اس طریقے سے آپس میں آٹوں کو ملانا ہے اور یہ اسے گول ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے مسالہ بھی باہر نہیں نکلے گا اور یہ سارے یہ ان کو اس طریقے سے کرنا ہے آپس میں ملانا ہے پھر اسے گول گھمانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور جو اوپر سے بکائی ہے جو ہاتھا ہوگا وہ ہم اسے نکال لیں گے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں پھول کی طرح بن گئے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمیں سب کچوریا بنانی ہے اور جو اوپر سے جو آٹا ہوگا وہ ہم نکال لیں گے اسی طریقے سے آپ کو بنانی ہے اگر آپ الگ سے سیبلش کی طرح اور رول کی طرح جس طریقے سے بھی آپ شیپ دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں اب ہم اسے پین میں تلنا شروع کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پیزا کچوری بنا لیے سب اسی طریقے سے بنانی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے پین میں تیل ڈالیں گے ایک کپ تیل ہم پین میں گرم کریں گے اور پھر ہم اسے تلیں گے ٹھیک ہے اس میں شامل کیے گرم ہو گئے فل تیز آنچ پر ہم نے تیل کو فل تیز گرم کیے اب جب ہم اس میں کچوری ڈالیں گے تو آنچ کو درمیانی میں رکھیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں کچوری ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ کتنی صوفٹ اور خوبصورت اور لزت کھانے میں بھی اسی طریقے سے اچھی سی ہے ٹھیک ہے آپ یہ ریسیپی ضرور بنانا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ